موسیقی غزل اپنے تمام تر جو اس کی خوبصورت اس کے جو پہلو ہیں ان تمام تر پہلو کے ساتھ لوگوں کے دنوں پر منکشف ہو اور یہ کمال دیکھنا ہے تو آئیے ملاقات کرتے ہیں جناب قاسم امام سے گفتگو ہو تحرین ہو شائری ہو غزل کا پڑھنا ہو غزل کا پڑھانا ہو غزل کو سمجھنا ہو غزل کا سمجھانا ہو یا مشاعرے کی نظامت ہو یہ سارے فن جناب قاسم امام کا تواف کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آئیے زوردہ استقبال کے ساتھ اجازت دیں جناب قاسم امام کو کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں مطلو کوئی اب پکارتا ہے تو ڈر لگتا ہے اگر میرے حصے میں چار منٹ ہیں تو تین منٹ میں تو میں ابو آسیم آزمی کوئی دیکھتا رہتا ہوں ایک منٹ بچتا ہے وہ آپ کے حوالے کہتے ہیں کہ دیش کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے میں اکثر لدیم بھائی محفلوں میں کہتا ہوں کہ چائے پینے کے بعد جس کے ہاتھ میں جھوٹا کب دینا تھا اس کے ہاتھ میں آپ نے دیش دے دیا تو یہی جن دیکھنا تھا کچھ کہنے کی گنجائش نہیں ہے تیس سال سے مشاعرے پڑھ رہا ہوں آپ کی دعاوں سے اور جو کام میں نے مشاعرے میں سیکھا ہے کہ کب مائک سے ہڑ جانا چاہیے محبتیں ہیں آپ کی آپ سب اپنے محبوب شورا کو سننے بیٹھے ہیں یہ مشاعرہ یقیناً ندیم فررق ہی سمال سکتے تھے مجھ جیسے عالمی شہرت یافتہ اناؤنسر کو خاموش رہنا چاہیے تھا جب آسین بھائی نے یہ کہا کہ ندیم اس مشاعرے کو اناؤنس کریں گے میں مبارک بات دیتا ہوں دو چار شیر تبرک کے طور پر اجاز ہے کر بھائی آپ کو بہت دنوں بعد دیکھا عرص کیا کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے مزا آیا نا ریز بھائی کی طرف نام لیا کہ تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برستی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے جب تمہیں سمجھائیں ہم کیسے وفا کچھ اور ہوتی ہے برستی ہے محبت وہ گھٹا کچھ اور ہوتی ہے اور بڑھے گا ظلم تو پھر زلدلے آئیں گے دھرتی پر جو دل ٹوٹے ہیں ان کی بدعا کچھ اور ہوتی ہے تو دل ٹوٹے ہیں ان کی بدعا کچھ اور ہوتی ہے اور یہ سب مہرے ہیں پھر جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا یہ سب مہرے ہیں پھر جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا پھر جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا سمجھ کر چلنے والوں کی عدہ کچھ اور یہ سب مہرے ہیں پھر جائیں گے یہ سب مہرے ہیں پھر جائیں گے ایک دن دیکھتے رہنا سنبھل کر چلنے والوں کی ادا کچھ اور ہوتی ہے وہ ایک مطلع جب میں کسی شہر کو آخری کہوں تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ آخری ہے جی میں جس طرح دیکھ رہا ہوں کوئی مجھے نہیں دیکھ رہا ہے اس کیا کہ تو نے جو غم دیا ہے وہ شہکار مجھ سے ہے تو نے جو غم دیا ہے وہ شہکار مجھ سے ہے تھوڑی شاعری بھی سن لیں آپ لوگ کہ تو نے جو غم دیا ہے وہ شہکار مجھ سے ہے میں صبر کی مثال ہوں اسار مجھ سے ہے کہ میں صبر کی مثال ہوں اسار مجھ سے ہے تو نے جو غم دیا ہے وہ شہکار مجھ سے ہے اور میں صبر کی مثال ہوں اسار مجھ سے ہے کیا کہنا کیا کہنا قاسم بھائی میں صبر کی مثال ہوں اور اس شہر عارضو میں خریدار مجھ سے ہے کہ اس شہر آردو میں خریدار مجھ سے ہے تجھ سے نہیں ہے رونق بازار مجھ سے ہے تجھ سے نہیں ہے رونق بازار مجھ سے ہے اور آخری شہر سنانے سے پہلے میں کہنا چاہتا ہوں کہ ٹائگر زندہ ہے اس ٹائگر کے لئے ایک بار زوردار تعلیہ بجائیں جس کی دلیری اور جس کی بے باقی ہم سب دیوانے ایک بار آدھے منٹ کے ایک بات کہنا چاہوں گا ایک بار میں مشاہرے کا سامان باندھ رہا تھا آسین بھائی کا فون آیا میں نے کہاں جا رہے ہو میں نے کہاں بھائی کوکن میں نے کہاں مشاہرہ ہے کل وہاں میں نے کہاں بڑا چھوٹا کہ ہم جس میں جاتے ہیں وہ بڑا ہی ہو جاتا ہے میں نے کہاں بولیئے کیا کام ہے میں نے کہاں کل آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے میں نے کہاں ٹریلنگ ہے میں نے کہاں بہت جلدی جلدی بات کرتے ہیں آدھی بات تو سماج وادی سن لیتی ہے آدھی بات اکلش یاد ہو ہمارے سے میں آنا کیاں تو جلدی جلدی کہنے لگے نہیں 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 کل آسکو گے میں نے کہاں آپ بولیئے میں نے کہاں کل آپ کو میرے ساتھ رہنا ہے میں نے کہاں بلکل رہنا ہے بولے آپ میرے لئے مشاعرہ نہیں چھوڑ سکتے اچھا تھوڑا سا دھمکی آمیز بھی محبت میں ہروریہ ہوتا ہے بولے آپ میرے لئے مشاعرہ نہیں چھوڑ سکتے میں نے کہا عاصم بھائی ہم تو آپ کے لئے شاعری بھی چھوڑ سکتے ہیں یہ وہ ٹائگر ہے میں ارز کر رہا تھا کہ شہرِ عرضو میں خریدار مجھ سے ہے تُس سے نہیں ہے رونقِ بازار مجھ سے ہے اور میری طرف بھی دیکھ ذرا صاحبِ فراز کہ میری طرف بھی دیکھ ذرا صاحبِ فراز تُس سے نہیں ہے میں میری طرف بھی دیکھ ذرا صاحبِ فراز میری طرف بھی دیکھ ذرا صاحبِ فراز سرکار سے نہیں ہوں میں سرکار مجھ سے کہ میری طرف بھی دیکھ ذرا صاحبِ فراز سرکار سے نہیں ہوں میں سرکار مجھ سے جو غم دیا ہے وہ شہکار مجھ سے کیا کہنا میں سبر کی مثال ہوں عصار مجھ سے